بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے آج دوسری بڑی خوشخبری آ رہی ہے پہلی خوشخبری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی آپ حضرات نے وہ ویڈیو بھی ابھی تک شاید دیکھ لی ہوگی میری جس میں سعودی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ تین ماہ پاکستانیوں کو سیلری دیں گے اور ان کے ویزوں میں دسمبر تک تسیح بھی کریں گے وہ میرے چینل پر ویڈیو پڑی ہوئی ہے آپ حضرات دیکھ بھی سکتے ہیں تو ادھر دوسری خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سعودی عرب سے چھٹی والے خروج والے خروج نہائی والے بندے بلکل ایسے شخص جو ادھر کام کرتے ہیں ابھی جا سکتے ہیں اور کس کس ائرپورٹ سے جا سکتے ہیں وہ ائرپورٹ بھی بھائی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ادھر اور آپ حضرات کو پہلے بھی پتا ہوگا کہ آدمی جا رہے تھے ادھر سے لیکن بھائی وہ صرف عمرہ ظاہرین تھے جن کے لیے ایمرجنسی فلائٹ چلائی گئی تھی کہ ان عمرہ ظاہرین کو بھیجا جائے سعودی عرب سے تو وہ ہی گیا تھے کوئی میرا بھائی چھٹی والا خروج والا ابھی تک ادھر کام کرنے والا پاکستان نہیں گیا تھا ابھی سعودی عرب کی گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ان حضرات کو بھیجا جائے گا اور اس میں کچھ دنوں میں عمل درام شروع ہو جائے گا جو میرے بھائی چھٹی خروج یا خروج نہائی پر جانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی عید اپنے بیوی بچوں ماں پہو ماں باپ میں کریں گے اور اپنے گھر پر عید کریں گے کچھ دنوں میں ہی دو چار دن میں زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے میں یہ فلائٹیں جاری کر دی جائیں گی تو ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رکھے ہوں گے وزارت داخلیہ کی طرف سے یہ اعلان کیا ہے خادم الحریمین شریف اور شاہ سلمان نے اعلان کیا وزارت داخلیہ نے اسے ٹویٹر پیج اپنے شیئر کیا ہے نیچے آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے الخروج والعودہ والنہائی من سفر جی میرے بھائی جانی کے خروج پر جانے والے العودہ چھوٹی پر جانے والے والنہائی یعنی کے خروج نہائی پر جانے والے یہ تمام بھائی ابھی سفر کر سکتے ہیں پاکستان جی میرے بھائی میں ابھی آپ کو ائرپورٹ بھی تفصیل سے بتاتا ہوں کن کن ائرپورٹ سے یہ بھائی جا سکتے ہیں اور کیسے جا سکتے ہیں اس کے لئے بھائی پہلے ہم سب کو پتا ہے کہ ہم سب حضرات کو جوازہ سے چھوٹی لگانی پڑتی تھی لیکن ابھی یہ سسٹم ان لوگوں نے ختم کر دیا ہے کیونکہ اس چرفیو کے چلتے ہوئے تمام ادارے بند ہیں سعودی گورمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے اگر کسی کے پاس اپشر اکاؤنٹ ہے تو وہ اپنے اپشر اکاؤنٹ سے اپنا اپلائی کر سکتا ہے گورمنٹ کو اور جیسے ہی آپ اپلائی کریں گے جو میرے بھائی اپشر اکاؤنٹ چلاتے ہیں ان کو خوبی پتا ہوگا کیسے اپلائی کرنا ہے جو بھائی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں وہ اپنی کمپنی سے رابطہ کریں ان کی کمپنی بلکل ان کے نام سے اپلائی کر سکتی ہے ایسی کوئی مشکل نہیں ہے اپشر اکاؤنٹ سے تو اپشر اکاؤنٹ سے آپ اپلائی کریں گے آپ کو آگے سے سعودی گورنمنٹ کے طرف سے میسج آ جائے گا کہ آپ حضرات کس دن آپ جا سکتے ہیں کس دن آپ کی ٹکٹ ہے آپ ٹکٹ اپنی لے لیں کس دن کی اس دن آپ کا سفر ہے تو چھوٹی وغیرہ آپ کی سب بھی ساری ڈیٹیل وہ آپ کو بھیج دیں گے تو ادھر میں بھائی آپ کے ساتھ ایئرپورٹ شیئر کر دیتا ہوں سعودی عرب کا کس کس ایئرپورٹ سے آپ حضرات پاکستان جا سکتے ہیں جی میرے بھائی ان میں سب سے پہلے جو جدہ کا ایئرپورٹ بتا رہے ہیں جی ملک خالد الدولی بال ریاض ریاض کا جی یہ اور دوسرے نمبر پر آپ کو میں بتا دوں مطار ملک عبدالعزیز الدولی جدہ جی تیسرے نمبر پر جی مطار الامیر محمد بن عبدالعزیز الدولی با مدینہ چوتھے نمبر پر جی مطار ملک فہد با دمام دمام سے آپ جا سکتے ہیں مدینہ سے جا سکتے ہیں جدہ سے جا سکتے ہیں چار ایئرپورٹ پر ان لوگوں نے یہ پریمیشن جاری کر دی ہے کہ ان چار ایئرپورٹ سے آپ حضرات جا سکتے ہیں پاکستان خروج پر خروج نہائی پر اور چھوٹی پر جانے والے بھائی بھی ان چار ایئرپورٹوں سے آپ جا سکتے ہیں چھوٹی پر بھی بشرت ہے کہ آپ کو اپنی کمپنی سے رابطہ کرنا ہوگا وہ ابشر اکاؤنٹ سے آپ کی چھوٹی لگائیں گے جتنی لگانی ہوگی وہ چھوٹی بھی آپ کی لگے گی آپ کی ٹکٹ بھی اوکے ہو جائے گی ہر چیز اوکے ہو جائے گا اپشر اکاؤنٹ سے کیونکہ چوبیس گھنٹے کے کرفیو کے چلتے ہوئے آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ ان کے بہت سے ہدارے بند ہیں اس لیے یہ لوگ اپشر کے تھرو ہی اب یہ کام کر رہے ہیں تو ابھی بھائی چھوٹی پر خروج نہائی پر اور خروج اودہ پر جانے والے بھائی بلکل جا سکتے ہیں سعودی عرب سے موسیقی